بسم اللہ الرحمن الرحیم اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے یہ حدیث ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں یہ حدیث ہے بالکل ان نے فرما اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ لا جمعات الا بالخطبت جمعہ بھی خطبے کے بغیر نہیں ہوتا یعنی خطبہ نہ ہوتا جمعہ تو اب خطبہ سارے مقتدی پڑھتے ہیں اس لئے اب امام پڑھتا ہے تو آپ نے تو خطبہ نہیں پڑھا اگر آپ کا جمعہ کیسے ہو گیا تو معنی ہوا کہ امام کے پڑھنے سے سب کا ہو گیا اسی طرح ایک آدمی بالکل رکوع میں آ کے ملا اس نے خطبہ سنا ہی نہیں تب بھی ہو گیا جو کہ امام نے تو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پڑھنے سے سب کا خطبہ ہو گیا تو امام کے فاتحہ پڑھنے سے بھی سب کی فاتحہ ہو گیا میری بیوی کو کالا یرکان یعنی ہائی پر ٹائٹس ہے آج کر ایک تو اس کا علاج بھی ہے دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لَيْسَلْحَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں تیل پر بھی دواؤں پر بھی وہ استعمال کریں شفاہ تو اللہ نے دے لی ہے کیا حضور کا خواب میں آنا حقیقت نہیں ہے اگر علماء کو خواب میں نظر ہے بلکل حقیقت ہے اگر وہ آپ کے حلی مبارک کے مطابق ہو پھر خواب سچا ہے عمرے کے کتنے نفل ہوتے ہیں عمرے کا شروع کرنے سے پہلے کوئی نفل نہیں پہلے تواف کرو اس کے بعد دو رکعات پڑھو اگر رمضان میں ساری کھانے کے بعد بلکل آخر آزان شروع ہو پانی پی رہا تھا ایک پی لیا اللہ اکبر ہو گیا کوئی بات نہیں روضہ ہو جائے گا تیسری رکعات میں سورت فاتحہ کے بعد ایک سورت سے ایک آیت پڑھ لی پہ سنجا صاف کر لیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا